دوستو بات کرتے ہیں انڈیا آٹو موبائل انڈسٹری کی تو آج اتنی ڈبل اپ ہو چکی ہے کہ یہاں پر ورڈ لیول کی سب ہی کمپنیوں کی گاڑیاں ایویلیبل ہوتی ہیں جو انڈیا میں اپنا کام کر رہی ہیں چاہے وہ آپ کی جاپان کی ٹوئٹا ہو ہونڈا ہو یا اس کے علاوہ فرانس کی رینولٹ ہو یا اس کے علاوہ آنے کمپنیاں ہو جیسے کی ایم جی ہے یا دکشن کوریا کی اتر کوریا کی آپ کی ہنڈائی اور کیا موٹر سو لیکن فرانس آج بھی جہاں پر ہائی سیگمنٹ کی گاڑیاں انڈیا میں ایویلیبل ہیں وہاں پر میڈ سیگمنٹ کی اور خاص طور سے بہت زیادہ مائلیز دینے والی گاڑیوں کی جبردست ڈیمانڈ ہے اور شاید اسی کارن ایک وشش کمپنی کی گاڑیاں سب سے زیادہ ہائی فائی سیل ہوتی ہیں بلکہ آپ یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ 50% سے اوپر اکیلے ایک کمپنی ہی پورے مارکٹ کو کیپچر کیو ہے اس کے کارن تو آپ جانتے ہیں دوستو ایک تو وہ گاڑیاں آتی ہیں پاکٹ میں فیٹ دوسرے مائلیز ہوتا ہے جبردست تیسرا ہوتا ہے مینٹیننس بلکل تو بلکل آپ اس بات سے اگر سہمت ہے تو کمینٹس باکس میں لکھئے کہ دوستو کمپنیاں کوئی سی بھی ہو چاہے وہ آپ کی نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو تو ان کو اسی چیز پر دھیان دینا چاہیے کہ وہ جو بھی گاڑیاں لانچ کریں اس ورگ کو دیکھ کر دھیان کریں جو میڈ ورگ آتا ہے جو ان گاڑیوں کو ایفورڈ کر سکے اور جب تک گاڑیاں ایفورڈیول نہیں ہوں گی دوستو میڈ سیگمنٹ تک نہیں پہنچیں گی تب تک سکسیس ان کا ہونا ایمپوسیبل ہے یہ بلکل ریال فیکٹ ہے اور اسی آدھار پر آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں آج کی ویڈیو اور خاص طور سے انڈیا کی ان ٹاپ ٹویل گاڑیوں کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیں گے جن کا مائلیج آتا ہے جبردست اور جن کا پرائز ہوتا ہے انبیلیویول یعنی کی بلکل اتنا کم کہ جسے بلکل لو میڈ ورک کا کسٹمر بھی پرچیج کر سکتا ہے اور مینٹیننس اتنا جبردست کم ہوتا ہے کہ بہت آسانی سے آپ اسے افورڈ کر سکتے ہیں تو اس میں نشتی تروپ سے کئی کمپنیوں کی گاڑیاں ہم نے سامل کی ہیں جس میں فسٹ ہیں آپ کی ماروتی کی گاڑیاں تو ماروتی کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے ہم سیلیریو کو لیتے ہیں دوستو سیلیریو کے برجن آپ جانتے ہیں سیلیریو سیلیریو ایکس کے نام سے آتے ہیں لیکن نورمن سیلیریو کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ایمٹی اور ایمٹی یعنی کی مینیول اور آٹومیٹیک دونوں ٹرانسمیشن کے بکلپ آپ کو مل جاتے ہیں پرائز بھی بہت کم ہوتا ہے 4.41 سے اس کا پرائز سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جہاں تک بات ہے اگر آپ اس کا پیٹرول ویریانٹس لیتے ہیں تو فرینٹس کے وال 21 کے آس پاس ہی اس کا آپ کو مائل ایج پڑ جاتا ہے 21 کے آس پاس اور اگر آپ سینجی لیتے ہیں تو 31 کا مائل ایج پڑتا ہے نیکسٹ گاڑی اگر آپ سیون سیٹر میں چاہتے ہیں تو آٹیکا بلکل کنفرم آپ لے سکتے ہیں کیونکہ آٹیکا میں بھی آپ کو دونوں فیسلیٹی ملتی ہیں یعنی پیٹرول کا ورجن ملے گا ساتھ ہی آپ کو کیونکہ بڑی گاڑی ہے تو دوستو مائل ایج اچھا ہونا ہی چاہیے سیون سیٹر میں تو آپ کو اس میں مینیول آٹومیٹک ٹرانشمیشن کے علاوہ پیٹرول میں تو ملتا ہے سیونٹین کا جبکہ سینجی میں لگوہ ٹونٹی ایٹ کے آس پاس مائل ایج مل جاتا ہے اور ماروتی کی یہ گاڑی دوستو کافی اچھی سینجی میں مائل ایج دیتی ہے سیون سیٹر سیگمنٹ کے اندر اگر آپ کمپیر کرتے ہیں تو اس کمپیر کی سیم سیگمنٹ میں آپ کو گاڑی سائد ہی دوسری مل پائے جو سیون سیٹر بھی ہو پرائز بھی افورڈیول ہو تدہ جس کا اتنا مائل ایج بھی اچھا ہو حالانکہ اس سے اپر سیگمنٹ میں بہت ساری گاڑیاں ایویلیبل ہیں جن میں مہندرہ کی بھی ہیں ہنڈائی کی بھی ہیں ٹاٹا کی بھی ہیں لیکن آپ بات بلکل اس کے پرائز کے آدھار پکنے دوستو اور مائل ایج کے آدھار پر تھائٹ گاڑی ہے دوستو بریجا آپ کہیں گے بلکل ٹاپ میں مارودی کی گاڑی آتی ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس میں اس کا پرائز جہاں پر جاتا ہے دوستو تھوڑا اپ لیکن یہ فور سٹار گاڑی فل سرکشت ہے اس کے بعد میں مور کمفرٹیول مور اسپیس ملتا ہے اور یہ اب اپگریڈ ہو چکی ہے بی ایس سکس کے اندر پاورپل انجن آتا ہے لیکن اب کرنٹ میں یہ ملتی ہے کیوال پیٹرول ویریانٹس کے اندر اور تھرڈ گاڑی جو سیلیکٹ کی ہے وہ آپ جانتے ہیں بلکل بیس سیگمنٹ کی ہے بیس سیگمنٹ میں یہ گاڑی جو سب سے زیادہ سیل ہوتی ہے ہم بات کر رہے ہیں جو کی ایٹھ ہنڈر ایٹ کے ڈس کنٹینو ہونے کے بعد مارتی دوارہ لانچ کی گئی تھی اس کا نیکسٹ ورجان آلٹو ایٹھ ہنڈر اور جس کا پرائیج کیوال انڈر تھری لاکھ میں سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کو اس میں کیوال مینیول ٹرانشمیشن ملتا ہے یہ جرور آپ مان سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے مائلیج کی بات کریں تو پیٹرول میں لگبک دیتی ہے ٹوانٹی ٹو کا جبکی سی اینجی میں دیتی ہے تھرٹی ون کا تو نشیت روپ سے آپ اس کا اگر ٹاپ موڈل لیتے ہیں وی ایکس آئی اپشنل تو بیٹر ہو سکتا ہے لیکن اس میں آپ کو سی اینجی ویریانٹس نہیں ملتا ہے فورت گاڑی آپ ہے جو بلکل آتی ہے پریمیر سیگمنٹ میں مارتی کی پریمیم ہیچ بیک جو ایکی ہے بلینو تو بلینو میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں ایمٹی یعنی کی مینیول ٹرانشمیشن اور آٹومیٹک ٹرانشمیشن دونوں وکلپ ملتے ہیں پرائیج بھی کم پرائیس سے سٹارٹ ہو جاتی ہے دوسری بات اس کا آپ کو ملتا ہے پیٹول ویریانٹس اور پیٹول ویریانٹس میں اس کا مائلے جاتا ہے نائنٹین سے لے کا ٹوانٹی ٹو اسٹینڈر کنڈیشن کے اندر بس ٹرانشمیشن آپ کو دونوں جرور مل جاتے ہیں اس گاڑی کے اندر اب بات کرتے ہیں سویفٹ کی تو سویفٹ کے بارے میں دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے زیادہ آپ کہتے ہیں ٹاپ ٹین میں رہنے والی وہ گاڑی ہے اور اس میں خاص بات ہے کہ اس کا پرائیج کے اول 5.20 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی سب سے کم بجٹ میں یہ پاورفول 1.2 لٹر کی گاڑی آپ کو مل جاتی ہے مینیول اور آٹومیٹک دونوں ٹرانشمیشن کے اندر مائلے جاتا ہے لگبک پیٹول ویریانٹس میں ٹوانٹی ون کا سی اینجی کا اس میں کوئی وکلپ نہیں آتا ہے حالانکہ آپ آن روڈ دیکھ سکتے ہیں بعد میں سی اینجی انسٹرول کر رہا لی جاتی ہے تو سی اینجی کمفرٹیول ہے لیکن کمپنی دوارا سی اینجی کا اس کا کوئی ویریانٹس نہیں نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ گاڑی آپ کے لیے ہم لے کر آتے ہیں فرینڈس یہ ہے آپ کی آپ دیکھیں گے آگے فرینڈس اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن آپ کو دیں اس سے پہلے آپ سے ایک انفرمیشن ہے دوستو کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ترد سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر ہم لاتے ہیں لیٹسٹ گاڑیوں کے نیو لانچنگ ایوینٹس کے لائیو ریبیو تتہ سبھی گاڑیوں کے سبھی موڈلز کے سبھی برانڈز کے آپ کے لیے ڈیٹیز ریبیو تتہ آپ کی جو بھی آٹو موبائز قیری ہے اس کا انفرمیشن آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں آپ کی قیری کا ہنڈر پرسنٹ سلوشن کر دیا جاتا ہے ٹوانٹی فور آرز کے اندر تو نیکسٹ گاڑی ہے آپ کی اگنیس اگنیس جو کی ماروتی کے نیکس سوروم پر ملتی ہے بلکل ایلیٹ ٹائپ کی یہ گاڑی آتی ہے پاورفل انجن کے ساتھ اور جہاں تک اس کی بات کریں گے ہم پرائز کی تو اس کا پرائز بھی کافی کم سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ بات کرتے ہیں اگنیس کی تو فرینڈس اس کا پرائز انڈر سکس لاکھ میں یعنی فائی پوائنٹ سکسٹی تھری سے سٹارٹ ہوتا ہے مائلے جاتا ہے نائنٹین کا اور اس میں بھی آپ کو دونوں وکل مل جاتے ہیں مینیول ٹرانشمیشن اور آٹومیٹک ٹرانشمیشن نیکسٹ آپ کی گاڑی جو بلکل مینی ایسیو بھی ٹائپ کی آتی ہے ماروتی کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایس پریسو ایس پریسو جو کی بلکل آپ کہہ سکتے ہیں ماروتی کی سم سے کم بجٹ کی اور سب سے زیادہ سٹائلیس گاڑی ہے اور کرنٹ میں اس کا پیٹرول ویریانٹس ایویلیول ہوتا ہے بہت کم پرائز میں سٹارٹ ہو جاتی ہے 3.70 میں یہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اور پیٹرول میں اس کا ویریانٹس میں ویریانٹس میں ویریانٹس آتا ہے لگ بگ مائلیج جو آتا ہے 21 کا پیٹرول ویریانٹس کے اندر اور اس کا سی این جی ویریانٹس جو ایکسپیکٹڈ ہے اس میں 31 کا مائلیج آپ کو ملنے والا ہے تو نشتی تروپ سے لیکن اس میں آپ کو ایک بینفٹ اور ہوگا جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں جہاں تک بات ہے ماروتی کی ان گاڑیوں کی جیسے کی آلٹو اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں جو سی این جی کے ویریانٹس آتے ہیں وہ کیول ایل ایکس آئی کے اندر ایبلیبل ہوتے ہیں لیکن آپ کو اسپریسو کے اندر بی ایکس آئی اور ایل ایکس آئی دونوں ویریانٹس میں آپ کو سی این جی ملے گی تو یہ بہت جبردست ماروتی کا یہاں بے نرنے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد میں نیکٹس سب سے زیادہ پرسنل اور کمرشل یوز میں لی جانے والی گاڑی ویگنار جو کی کافی پسند کی جاتی ہے اس کے بعد میں نیکٹس آپ کی ہے فرینڈس ویگنار کے بارے میں بتا دیتے ہیں فرینڈس 24 کا مائلیز دیتی ہے پیٹول میں 31 کا دیتی ہے 33 کا دیتی ہے آپ کے سی این جی ویریانٹس میں اس کے بعد میں نیکٹس ہے آپ کی ماروتی کی ڈجائر یہ بھی وہے گاڑی ہے جو بلکل ویگنار کی طرح کمرشل اور پرسنل دونوں سیگمنٹ میں سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے ٹیکسی ڈرائیورز یا اولا اوبیر دوارا بھی سب سے زیادہ ریکمنٹ کی جاتی ہے سفٹ کے بعد آپ اسے مان سکتے ہیں سب سے زیادہ پسند دیدہ گاڑی اور یہ بھی وہے گاڑی ہے جو کی پاورپل ہونے کے ساتھ میں آپ کو مینیول اور آٹومیٹک دونوں سسٹم کے ساتھ یعنی دونوں ٹرانس میشن کے ساتھ یہ گاڑی آپ کو مل جاتی ہے اور فرنس اس کے بعد میں آپ کی نیچٹ گاڑی ہے رینو کی قویڈ قویڈ ہم نے اس لیے سامل کیا کہ فرنس آپ کو یہ بلکل اسی سیگمنٹ میں مل جاتی ہے جس طرح کی آپ کو آتی ہے آلٹو ایٹھ ہنڈرائیڈ پر اس کا ڈیول بینفٹ ہے یا آپ کو ون لیٹر کے انجن بھی ملتی ہے یعنی جس طرح کی یہ ایسپریسو آتی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسے آپ بلکل مارتی کی ان دونوں گاڑیوں سے کمپیر کر سکتے ہیں فرسٹ ایلٹو اور سیکنڈ آپ کر سکتے ہیں ایسپریسو سے کیونکہ اس میں جہاں 800 کی انجن میں آلٹو جیسے فیچرز ملتے ہیں وہی پر ون لیٹر میں جا کر آپ کو ایسپریسو جیسے ایڈوانس فیچرز چاہے وہ انفرٹینمنٹ سسٹرم ہو اور جہاں تک بات ہے مین سیفٹی فیچرز کی تو آپ کے ساتھ جتنی بھی گاڑیاں ہم نے شیئر کیے ہیں یا آگے شیئر کر رہے ہیں تو فرنڈز ان میں سبھی مین سیفٹی فیچرز مل جاتے ہیں جو نیو نورمز 2020 کے انسار عوش رکھیں یعنی کہ آپ کو ڈیول ائر بیک بھی ملے گا ای بی ایس بھی ملے گا ای بی ڈی بھی ملے گی اس کے علاوہ آپ کو ریئر پارکنگ سینسرز وغیرہ بھی آپ کو ویرینٹس وائز مل جاتے ہیں تو یہ ہیں وہ شاندار گاڑیاں جو کی بلکل پاکٹ میں فٹ ہیں مائلیج میں جبردست ہیں تو آپ ان میں سے کون سی گاڑی سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں کمنٹس باکس میں لکھئے یا پرسنل میں کس گاڑی کو یوز کر رہے ہیں اس کا آپ ڈیٹیلز ہمیں لکھ سکتے ہیں تاکہ انیہ سبسکرائبر بیوک اس کے بارے میں ہنڈیٹ پرسنٹ ریال نولیج ہو دوستو یہی ریال نولیج ہوتی ہے جو اسے یوز کرتا ہے اور اسی طرح کے ریبیو آگے نیئر فیچر میں ہم آپ کے ساتھ شامل کرنے والے ہیں جہاں پر آپ کے لئے نئی گاڑیوں کے لائب ریبیو کے ساتھ ہم لائیں گے 5 years یا 10 years رننگ ان گاڑیوں کو اور ان کے یوجرز دوارہ آپ کو ریال فیکٹ بتائیں گے کس گاڑی میں کیا پروز یا کون ملتے ہیں تو اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹس میں تو کمنٹس باکس میں اپنے ڈسٹک اور سٹیٹ کا نام ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ ہی ہم جلدی آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں اپنے ٹیلی گرام کا نمبر جہاں پہ آپ ہمیں جوئن کریں ڈائریکٹ بلکہ چیٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے واتس اپ پر چیٹ کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ایک نیا سیگمنٹ اور لائب شیشن سٹائٹ ہونے والا ہے ڈیلی تو اگر آپ کے کوئی کوششن ہوتے ہیں اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس امپورٹنٹ ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے سبھی فرینڈز کو سبھی شوشل گروپ پر ملیں گے